عموماً جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس موقع پہ ایک اور جو لعنت بہت عام ہے وہ لین دینے کی ہے اور یہ ہندووں کے رواج ہے جسے نیوتا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری منگنی پہ شادی پہ اتنا دیا تھا ہم بھی اتنی دیں گے نیوتا نیوتا حرام ہے حدیہ حضور نے فرما حدیہ دوں گے تو محبتیں پڑھیں گے ہم دیتے ہیں تو نفرتیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم نیوتا کرتے ہیں نیوتا سے نفرت ہی پڑھیں گی ہمارا لین دین کا مقصد وہی رواج ہے حدیہ ہوتا ہے محبت کے لیے سامنے والی کے لیے توفہ اس کی محبت عظمت دل میں پس منظر میں کوئی رواج نہیں ہوتا جتنی استعداد ہے اس سے بہتر چیز دینے کوشش کرتے ہیں کوئی موازنہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ ہدیہ ختم ہو گیا نیوتا آ گیا اس کے برے نتائجے کے نفرتیں پڑھتی ہیں ہم نے یہ دیا انہوں نے یہ دے دیا ہم نے ان کو یہ توفہ بھی دیا انہوں نے یہ دی دیا بس اوقات سمحال کے رکھتے ہیں لکھے لکھتے ہیں انہوں نے کیا دیا تھا تو بجائے نیوتا دینے کے حدیہ دینے کا رواج ہو تہادو تہابو حدیہ دوگے تو محبتیں بڑھیں گے جہاں نیوتا رواج آ گیا وہاں نفرتیں آئیں اس لئے گناہوں کے ساتھ تو نفرت لازمی ہے نو وہاں تو توڑ لازمی ہے اس لئے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی وراثت ہے اور اللہ رب العزت اس وراثت پر جو ندد سزا دیتا ہے وہ دلوں کو توڑ دیتا ہے دلوں کو توڑ دیتا ہے اور ہر نیکی کسی اللہ کے پیارے بندی کی وراثت ہے اور اس کے جو فوراں اثر ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے دلوں کو ملال دیتا ہے جیسے گونت سے کاغذ جڑ جا کرتا ہے ویلڈنگ سے لوہا جڑ جا کرتا ہے تو انسانی قلوب کے لئے جڑنے کے چیز وہ نیکی ہے وہ اس سے جڑا کرتا ہے